تو مذہب میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے جنگ بھی ملتی ہے سلوح بھی ملتی ہے دیکھو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیس سال میں جہاد بھی کیا جنگ بھی کی سلوح بھی کی ہم کیا کر رہے ہیں بھائی تیس سال میں جو نبی کی سیرت ہے وہ ہمارے لئے قیامت تک کے لیے اصل سیرت جنگ یا امن نہیں ہے اصل سیرت نبی کی یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کی ہیں آپ نے گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھ کے ہی فیصلے کرنے ہیں نبی نے 23 سال میں سب کچھ کیا ہم 23 ہزار سال میں کریں گے یہ اگر 200 سال میں بھی حالات نہیں بنتے حالات سلوہ کے بنتے تو 200 سال میں بھی سلوہی کرنی ہے سمجھ میں آرہی ہے اب کی نہیں آرہی 23 سال میں اللہ نے نبی کو وہ سارے کام اس لیے کروائے کہ کہیں جنگ کا موقع ہوگا تو جنگ کرنی پڑے گی کہیں سلو کا موقع ہوگا تو سلو کرنی پڑے سو سال بھی سلو کرنی پڑے سو سال بھی سلو کروگے ہزار سال بھی کرنی پڑے ہزار سال بھی کروگے میں وہ خلافت عثمانیہ کی بات کر رہا تھا خلافت عثمانیہ کے جو سقوط ہوئے ہیں ان میں ایک بہت بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم تھی نا اس میں خلافت عثمانیہ کود پڑی تھی جبکہ کودنے کی طاقت تھی نہیں حالانکہ یہ عثمانیوں کا پھڑا ہی نہیں تھا یہ جرمنی اور فرانس کی بریٹش کی جنگ تھی جس میں دو بڑے بڑے ملک ایک دوسرے کے اگینس تھے جیسے امریکہ کی جنگ نہیں تھی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا امریکہ سے کوئی لینا دینا تھا نہیں تھا تو امریکہ گھننا بن کے بیٹھا رہا ہے آخری دن تک بلکل آخر میں امریکہ نے یہ کیا کہ جب جاپان بہت زیادہ آگے چلا گیا اور ڈر ہوا کہ اب تو یہ سب کی وات لگا دے گا تو ایک عدد بم لے جا کے ایسے کر گئے پھاڑ دی امریکہ نے پہلے اس میں بھی کوشش کی کہ نہ پھاڑوں بم میں تو کیوں میچورٹی اس نے کہا بھئی ہماری جنگ نہیں ہے ہم کیوں کودیں اس میں لیکن مسلمانوں سے کیا غلطی ہوئی وہی جذباتیت ہوگی اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے ہٹلر کو ایک شوق ہوا دنیا فتح کرنے کا ہمارے پاس اتنے سارے ممالک تھے اتنے وسائل تھے خلافت عثمانیہ نے کیا کیا اتحاد کس سے کر لیا ہٹلر تو خیر بعد میں آیا تھا اس وقت تو خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی جو پہلی جنگ عظیم ہے اس میں ہم کس کے اتحادی بن گئے جرمنی کے اور مخالف ہو گئے برطانیہ کے برطانیہ سے بلا وجہ کا پنگا لے لیا رشیہ اور برطانیہ سے روس اور برطانیہ سے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب جرمنی ہارا ہے تو ہماری بھی ایسی کی تیسی ہو گئی تو ماہرین کہتے ہیں محققین کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں اس وقت اتنی طاقت تھی نہیں اس کے لیے اپنے ملکوں پہ کنٹرول برقرار رکھ لینا ہی کافی تھا اس کو بڑھ کے اس جنگ میں حصے دار نئی بننا چاہیے تھا جیسے کہ امریکہ نے کیا وہ نئی حصے دار بنا آج دنیا کی سوپر پاور ہے وہ وہ وسائل جمع کرتا رہا وسائل جمع کرتا رہا اور پھر ایٹم بم بنایا پھر اس نے کیا کیا پہلے تو زمینی جنگ لڑنے کی کوشش کی جاپان سے جب بلکل وہ بھی آخر میں آیا جب دیکھا جاپانی تو بلکل ہی کنٹرول سے باہر نکل گئے جاپان بڑھتا جا رہا تھا دوسری جنگی عظیم میں اتنا پھیل گیا تھا برما تک جاپانیوں کی فوجیں پہنچ چکی تھی تو وہ کنٹرول سے بھار وہ بھی میچورٹی کے بغیر ان کا بھی کھپڑی کیا ہوئی تھی آؤٹ ہو گئی ملک میں قہد پڑ گیا تھا کھانے کو روٹی نہیں تھی جاپانیوں میں اور وہ جو ان کا آرمی چیف تھا وہ علاقے پہ علاقے فتح کرتا چلا تو امریکہ تمہیں اس سے تماشا دیکھ رہا ہے جب امریکہ نے کہا کہ یار ان سے لڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ فدائی حملے کرتے تھے پورے پورے جہاز اٹھا کے امریکہ کی بیس پہ بندے سمیت اڑا دیتے تھے تو امریکہ نے اپنے سائنزانوں کو بلایا بھئی کچھ اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم بم بنا رہے ہیں اس سلسلے امریکہ نے بم بننے دو اس وقت تک چھپ کر کے بیٹھے رہو بم بن گیا تو امریکہ نے بولا بم تو بن گیا لیکن بہت تباہی ہوگی ایٹم بم ہے ایک دفعہ ہم بیسے زمینی جنگ میں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں زمینی جنگ میں ٹرائی پہلے اس کو دھمکی دی بھائی تو اپنی فوجیں واپس بلالے علاقے خالی کر دے ہمارا آپ سے کوئی لڑنا بھرنا بولو نہیں کوئی جنگ نہیں ہے ہمارے تمیز سے بیٹھو ہمیں بھی انجوائے کرنے تو لائف کو خود بھی کیا کرو انجوائے کرو لیکن وہ جاپان کے جو فوج تھی انہوں نے بولا نہیں ہم تو پوری دنیا فتح کرنے نکلیں تو امریکہ نے پھر وہ اٹیک کیا ہے مارکہی امریکہ نے وہ جاپانی تو بلکل ہی اور پتہ ہے وہ جاپانیوں کو بھی روحانی عاملوں نے اللو بنائے وہا تھا ان کا ایک روحانی صدر تھا روحانی بزرگ تھا صدر کہہ رہا ہوں بزرگ تھا جس کا یہ تھا کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں بہت وہ مذہبی اس تڑکہ لگایا یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے بزرگ ہیں یہ غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے ان کو اوپر سے الہام ہوتا ہے یہ سارے نا مذہب کا تڑکہ لگائے بغیر اس ایسی موٹیویشن ملتی نہیں ہے فیدائی عملوں کی تو وہ جاپانیوں نے اپنے وہ سارا وہ کر کے نا جب امریکہ کو شکست ہوئی تو امریکہ نے گولا بم کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے ایک بم مارا تو بھی اس کو عقل نہیں آئی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں گڑائی میں بم بم تو چلتے ہیں ہیروشیما کی واٹ لگا دی تو پھر جب دوسرا بم آ رہا ہے نا اور پھر بول دیا کہ اب بھی نہیں آئے تو پھر تیسرا بم بھی آئے گا پھر انہوں نے بولا ورنہا ہو تو دوسرے بم کے بعد بھی ان کو ہوش نہیں آنا تھا تو انہوں نے بولا تو بم ہوتے 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 ہمارا تو پورا ملکی ختم ہو جائے گا تو پھر انہوں نے یوٹن لیا اور پھر ایسا یوٹن لیا ہے کہ ایسا یوٹن تو دنیا میں وہ تو دوسری شادی کر کے جو طلاق دے دیتے تھے وہ بھی ایسا یوٹن نہیں لیتے کچھ ہے پٹے ہیں تو پھر انہوں نے بولا کہ یہ کام ہی غلط ہے تو ایسا یوٹن لیا انہوں نے تو یہ بھی آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں ہر چیز ہر ناکامی کے پیچھے آپ کو بردباری کی کمی نظر آئے گی اور جل بازی کے فیصلے نظر آئیں گے ہر ہسٹری میں ہر چیز میں آپ یہی دیکھ لو طبیق قرآن بار بار ہمیں حکم دیتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ اہلِ ایمان کے کام آپس میں مشورے سے تیہ ہوتے ہیں اللہ نے مشورے کا حکم کیوں دیا کیونکہ مشورہ لینے کے بعد آپ کسی بھی کام میں جل بازی کے فیصلے سے بچ جاتے ہو